بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سورنٹ آج کا جو ہمارے ٹوپک ہے وہ ہے فرم کی وصولیوں کا تجزیہ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ فرم جو ہے پروفٹ ان کر رہی ہے یا نقصان برداش کر رہی ہے دیر سورنٹ ہمیں جو ہے وصولیوں کا جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے وصولیوں کا تجزیہ کرنے سے پہلے ہم نے ایکسپینسز کے بارے میں خراجات کے حوالے سے خرچ کی حوالے سے بات کی تھی کہ اس میں ہم نے کل خرچ کا ذکر کیا تھا وصول مصارف کا اور مختلف مصارف کا ذکر کیا تھا دیر سورنٹ سب سے پہلے جو ہے کل حاصل کیا ہے کل حاصل سے مراد ورکوم لی جاتی ہیں جو فرم کی پیداوار کو ایک خاص مقدار میں بیچنے فروغ کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہیں دیر سورنٹ جیسا کہ اس کا فرمولا ہے کل حاصل برابر ہے شیعہ کی مقدار فروغ ذرب کی مر اسی طرح سے پھر دوسرا ٹوپک جو ہے اس کا وہ عوصت حاصل کا ہے عوصت حاصل سب رات ورکوم لی جاتی ہیں جو عوصتاً فی ایک 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 اشیاء فروغ کرنے سے حاصل ہوتی ہیں دیر سورنٹ کل حاصل کو اس کی پیداوار کی ایک 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 پر تقسیم کر دیں تو ہمارے پاس عوصت حاصل آ جاتا ہے اسی طرح مختلف حاصل مختلف حاصل سب رات وہ عام دنے لی جاتی ہیں جو اگلی ایک آئی یا آخری ایک آئی جو ہے فروغ کرنے سے حاصل ہوتی ہیں دیر سورنٹ جیسے کہ فرز ایک پل کہ سو جوڑے جوتے تیار کرنے پر آٹھ ہزار اوپے خرچ آرہا ہے اسی طرح سے ایک سو ایک جوڑے جوتے تیار کرنے پر آٹھ ہزار پچتر اگر خرچ آتا ہے تو ہم ہمیں کیسے پتہ تے لے گا کہ مختلف حاصل کا ہم کیسے اندازہ لگائیں گے آٹھ ہزار پچھتر میں سے ہم آٹھ ہزار کو جب منس کر دیتے ہیں تو اگلی ایک آئی یعنی ہنڈر کے بعد جنہیں ایک اور ایک آئی جنہی کی جو فروغ کی ہے اس سے جو ہمیں بسہولیاں حاصل ہوئی ہیں دیرسمنٹ وہ کیا ہیں وہ مختلف حاصل ہے اسی طرح سے آگے جو ہے اس کا جو تعلق بتایا گیا ہے فرم کے عصد حاصل اور مختلف حاصل کا اس کو گوشوارے کی مدد سے جو ہے آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے دیرسمنٹ پیداوار کی ایک آئیاں پہلے کالم میں دوسرے کالم میں قیمت لی گئی ہے فی ایک آئی تیسرے کالم میں کل حاصل چوتھے کالم میں عصد حاصل اور پانچ میں کالم میں مختلف حاصل دیرسمنٹ مکمل مقابلہ کے تحت پہلی شہ جب جو فروغ کی جاتی ہے یعنی اس کی قیمت کتنی ہے دس روپے اسی طرح سے اس کو ملٹی پلائے کریں گے ایک کے ساتھ کل حاصل بھی ہمارا کتنا ہو گیا دس روپے اسی طرح سے اس کو کل حاصل کو ایک پہ تقسیم کریں گے یعنی ایک آئیوں پہ تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس وہی دس روپے آتے ہیں اور کیونکہ مختلف حاصل کی ایک آئی ایک ہی ہے تو ایک ایک آئی کی جو پہلی ایک آئی یا ایک آئی اس کے جو مختلف حاصلیاں وہ بھی دس ہیں دوسری ایک آئی سے دیکھیں ذرا کہ جب دس روپے قیمت کو دو سے سرم دیتے ہیں تو کل حاصل ہمارے پاس بیس آتا ہے پھر بیس کو دو پہ تقسیم کریں گے ڈیرس روپے تو ہمارے پاس کتنا آجاتا ہے دس آجاتا ہے اس بیس میں سے جب دس کو منس کرتے ہیں تو ڈیرس روپے ہمارے پاس کتنا آجاتا ہے دس آجاتا ہے اسی طرح تیسری ایک آئی کو دیکھیں تین سے ملٹیپلائی کریں گے تھرٹی آجائے گا تیس کو پھر ڈیوائی کریں گے کریں تو دس آجاتا ہے اگر چالیس میں سے تیس نکال دیں تو ٹین آجاتا ہے پانچ میں ہی کا ہی پانچ کو دس سے ضرب دیں گے پچاس آجائے گا اسی طرح سے پچاس میں سے جب چالیس نکالیں گے تو دس اور اسی طرح سے جب ڈیرس روپے پچاس کو پانچ میں تقسیم دیں گے تو دس آجائے گا تو ڈیرس روپے یہاں پہ جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں قیمت عوصت حاصل اور مفتح حاصل یہ تینوں کالم جو ہے یہ ایک آئیاں جو ہے وہ سیم آ رہی ہے ایک ہو تو مکمل مقابلے کہتا ہے دس آجائے گا جب قیمت تبدیل نہیں ہوتی تو عوصت حاصل بھی نہیں بدلتے عوصت حاصل نہیں تبدیل ہوتے تو مفتح حاصل بھی تبدیل نہیں ہوتے دس آجائے گا اب جو ہے اس کو پلوٹ کیا گیا ہے آپ کے سامرے ایک ڈیاگرام کی صورت میں یہاں پہ ایکس ایکسز پہ پیداوارگی کا یہ لی گئی ہے اور وائی ایکسز پہ کیا لی گئی ہے عوصت حاصل مختصم حاصل اور قیمت لی گئی ہے دس آجائے گئی ہے پہلا جو خط ہے وہ ٹوٹل ریوڈیو کا ٹی آر کا خط ہے کل حاصل کے خط ہے جس کو ایک آئیاں اور ادھر جو ہے کس کے ساتھ عوصت حاصل یا مختصم حاصل یا قیمت والی سائد پہ ادھر ملائے گئے ہیں دس کو ایک کے ساتھ بیس کو دو کے ساتھ تیس کو تین کے ساتھ چالیس کو چار کے ساتھ پچاس کو پانچ کے ساتھ تو دیسٹرین ایک خط جو ہے آپ کو نیچے سے اوپر کی جانب جنب جنب فرم لیفٹ ٹو رائی فرم ڈاؤن ورڈ ٹو اپ ورڈ جو ہے وہ آپ کو ایک خط نظر آ رہا ہے دیسٹرین قیمت کا خط ہے دیکھیں پہلی یعنی ایک آئی پہ دس دوسری پہ بھی دس تیسری پہ بھی دس چوتھی اور پانچویں بھی دس ہے اسی طرح سے عوصت حاصل خط بھی بلکل ایسی کا ہے یعنی پہلی ایک آئی دوسری ایک آئی تیسری اور چوتھی اور پانچویں ایک آئیوں کا تمام سے دس وصولی ہیں دس دس آسک اسی طرح سے جو مختلف وصولیوں کا خط ہے وہ بھی سیم ایسی بنے گا تو قیمت کا خط برابر ہوگا کس کے عوصت حاصل کے اور یہ برابر ہوگا مختلف حاصل کے ڈیسرنٹ اب جو ہے اجارہ داری اور نامکمل مقابلے کے تہہ ابھی تو مکمل مقابلے کے تہہ تھا اب اجارہ داری کے تہہ جو ہے ہم عوصت حاصل اور مختلف حاصل کے بامیتالوں کی عوضات کرتے ہیں اجارہ داری سے مراد ایسی صورتحان نہیں جاتی ہے ڈیسرنٹ جب کسی فرم کو شیع کی پیداوار پر کلی اختیارات حاصل ہوں اور شیع کا بندی میں کوئی قریبی نیمو بذل بھی موجود نہ ہو گویا کے سرے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس طرح سے اس فرم کو شیع کی قیمت میں کمی بیشی کرنے کا بڑی حد تک اختیار حاصل ہوتا ہے لہٰذا وہ پیدا کردہ شیع کی زیادہ مقدار فروک کرنا چاہے تو وہ قیمت میں کمی کی پالیس اختیار کر سکتی ہے اور اگر وہ کیا کرنا چاہتی ہے اگر وہ پروفٹ زیادہ کرنا چاہتی ہے تو وہ قیمت کو بڑھا سکتی ہے پیدا وار وہ کم کر دے گی جب پہلی بات کو اگر آپ آگے لے کر چلیں تو اگر وہ قیمت کم کر دے یعنی کہ اپنی فروخت کو بڑھانا چاہتی ہے قیمت کم کرنا چاہتی کر کے وہ جب قیمت کم ہوگی تو عوصت حاصل بھی کم ہو جائیں گے عوصت حاصل کم ہوگے تو مختلف حاصل بھی کیا ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے اس کی ذہت جو ہے یہ آپ کے سامنے گوشوارے کی مدد سے دی گئی ہے پہلے کالم میں شہگی کیا دوسرے میں قیمت تیسرے میں کل حاصل چوتھے کالم میں عوصت حاصل اور پھر مختلف حاصل پہلے کالم کو جب دوسرے کالم کے ساتھ ہم قیمت کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس تیسرا کالم آ جاتے ہیں اسی طرح سے چھے کو چار سے ضرب دیں گے چوبیس پانچ پانچ پچیس چار چھ چوبیس اور تین سات اکیس ہو جائے گا دوسرے آپ کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے کل حاصل کل حاصل کو کل ہی کامیوں پہ تقسیم کر دیں نو کو ایک پہ تقسیم کریں سولہ کو دو پہ اکیس کو تین پہ چوبیس کو چار پہ پچیس کو پانچ پہ پھر چوبیس کو چھے پہ اور پھر اکیس کو سات پہ تو ہمارے پاس اوسط حاصل آ جاتے ہیں اب دیسرنٹ لاسٹ کالم کیسے آیا نو کا جو ہے وہ کیونکہ مختلف ناصل ایک ہی کائی ہے نو لکھیں گے سولہ میں سے نو منس کر دیں اکیس میں سے سولہ نکال دیں چوبیس میں سے اکیس نکال دیں پچیس میں سے جو ہے چوبیس نکال دیں اور پھر چوبیس میں سے پچیس نکال دیں یہاں پہ جو پیداوار کی کائی ہیں یا مختلف ناصل جو ہے وہ منفی میں چلا جائے گا اکیس میں سے پھر چوبیس نکال دیں تو منفی کا کتنا آتا ہے دیسرنٹ تیرنٹ اب جو ہے اسی کو آگے آپ کے سامنے ڈائیگرام کی صورت میں دکھایا جا رہا ہے جسے پہ او ایکس پہ پیداوار کی کائی ہیں لی گئی ہیں او ای پہ قیمت اوسط حاصل اور مختلف ناصل لیا گیا ہم نے اوسط حاصل کا خط پہلے بنایا ہے تو اوسط حاصل کا جو کالم آپ کے پاس موجود ہے اس کو دیکھ کر اگر آپ جنہی کہ اس کو پلوٹ کریں تو ہمارے پاس اوپر ایک خط حاصل ہو رہا ہے جو کہ اے آر کا ہے اور نیچے والا جو خط ہے وہ ایم آر کا ہے جو کہ پیداوار کی کائی ہیں اور مختلف حاصل جنہی کہ پہلا کالم اور لاسٹ والا کالم اس کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تو کیونکہ یہ دونوں کام ہو رہے ہیں اوسط حاصل بھی کام ہو رہے ہیں اور مختلف حاصل بھی کام ہو رہے ہیں مختلف حاصل اوسط حاصل کے مقابلے میں تیزے سے کام ہوتے ہیں اس لیے یہ ایک خط جو ہے اے آر سے ایم آر کا ہاتھ ہمیشہ اے آر سے کیا رہتا ہے نیچے رہتا ہے نیچے رہتا ہے بلکہ منفی میں چلا جاتا ہے اس لیے جو ہے ایم آر کا ہاتھ ہمیشہ نیچے رہتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ جو ہے پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک جو ہے اللہ